اسلام علیکم دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کرو کیونکہ ہم ڈیلی بیسیز پہ آئیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گے تو دوستو ستر ہزار حالیہ سامیہ حتم وفاقی اداروں کی تنظیم نو کے تخت ایک سو سترہ ادار ختم یعظم کیے جائیں گے غیر ضروری ادار ختم ہونے کے بعد وفاقی اداروں کی دادات تین سو چوبیس رہ جائیں گے بنیادی پیسکیل تن ہوا ہومر آغاد بارے پینٹ پینشن کمیشن فروری میں ریپورٹ پیش کرے گا تو دوستو وفاقی ادارے اگزیکٹوی حد مختار اور قانونی اداروں کی تین کٹیگریز میں تقسیم دفاتر منٹر ٹینمنٹ پرپبندی آئیت ٹاسک فورس برہے کفایت شہارے وہ تنظیم نو کی ریپورٹ تیار دوستو تھوڑا زم کرتے ہیں اسلام آباد وفاقی حکومت نے ستر ہزار خالی اصامیوں پائے جبکہ ایک سو سترہ ادارے ختم آزام کرنے کا فائصلہ کر لیا ہے وزارتوں اور ڈاویرنوں میں گریڈ ایک تا سولہ کی ستر ہزار اصامیوں حتم کرنے کی تیار لکاری گئی ہیں اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے ایک سترہ ادارے ختم اور زم کرنے کا فائصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد وفاقی حکومت کے اداروں کی تعداد چارسو گیارہ اکتالی سے کام کر کے تینزو چوبیس کری جا رہی ہے مناظمین کی بنیادی پیسکیل تنہو مراغات کے بارے میں بھی پینٹ پینشن کمیشی فاروریز آزکیر میں ریپورٹ پیش کرے گا اے بی آر ایس ای سی پی سٹیٹ بینگ پی آئی آئی سیولیشنی طرح ایر پاکستان ایرز میں گورنرز کی بہترین بہتری کے لیے مطالق وزانتوں سے مل کر اصلاحات لانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے حکومت کی قائم کردہ ٹیس فورس برہ ایک افیاد شہاری و تنظیم نو نے پیش رافت کی ریپورٹ تیار کر لے گئے ٹیس فورس پر ایک افیاد شہار و تنظیم نو کی ریپورٹ منگل کو وفا کی حکومت کبینہ کے اجلاس میں پیش ہوگی ٹیس فورس برہ ایک افیاد شہاری کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وزارتوں برہ ایک ڈیویزن میں ایک سال سے خالی عسامی پڑی ستر خزام عسامی ہتم کرنے کی سمری تیار کی جا رہی ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ وفا کی حکومت کے اداروں کی تعداد تا چار سو اکتلی سے کام کر کے تین سو چوبیس کر دی گئی ہے وفا کی اداروں کی اقسام چودہ سے کام کر کے ایکزیکٹیو ڈیپارٹمنٹ ہود مختاری اور قانونی اداروں پر مجتمع تین مختلف کٹیگری کر دی گئی ہے ٹیس فورس ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ رولز اینڈ بیزنس میں کمی لانے اور سادہ بنانے کے لیے کام جاری ہے ریپورٹ کے مطابق ایک گورنس کے لیے روٹ میپ کی پہلے ہی منظورت دی چکی ہے اور وزارتوں ویداروں کی ویب سائٹس کو تری جی ورزن میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے جبکہ ویب پورٹل کی تیاری پر کام جاری ہے جارڈ ویب پورٹل لانچ کر دیا جائیں گے علاوہ آزی تمام وزارتوں ویداروں میں ایک گورنس وہ ریپورٹل لانچ کرنے کا کام ایڈوانس مرحالے پر ہے نیشنل انفرمیشن ٹکنلوجی بورڈ روام آ کے حریف تک مکمل کر لے گا کبینہ ڈیویزن سمری تیار کر رہی ہے جس میں روز اینڈ بیزنس میں کمی لانے اور سادہ بنانے اور ایڈوانس کا عمل جون دوزاریکیس تک مکمل کر لیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق سویل انتظامیہ کے حراجات نامینل ٹرم میں منجمیت کر دیئے گئے ہیں تاہم سویل انتظامیہ کے حراجات میں حقیقی بنیادوں پر کمی کی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق وزارت اور ڈیویزن کو وزارتوں اور معتیخت ادارتوں میں ایم پی اے سکیلز اور سپیشل پی سکیلز پر دنیا برسے قابل ماہر پروفیشنل برتی کے لیے اشتہارات دینے کے جیزت دی گئی ہیں جبکہ حکومتی حرجات کام کرنے کے لیے کرے کے اماراتوں میں قائم وزارتوں اور ڈیویزنوں کا حکم کی ملکیت کو اخصار بلاک میں منتقل کیا گیا ہے انٹرٹائیمنٹ پر پبندی اوامی منصوبوں کے لیے نئے کاوائی اس طرح کامرس اور ٹیکسٹ آئیڈ ڈیویزنوں اور پوسٹل اینڈ کمیونکیشن ڈیویزنوں کا پاس میں زم گیا گیا ہے اور وفا کی حکومتوں کے میں انٹرٹائیمنٹ پر پبندی آیت کر دی گئی ہے ترکیاتی بجٹ کے زیادہ طرح سے زیادہ مؤثر استعمال کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جس کے تیخت پی ایس ڈی پی سکیموں کے لیے ڈیویزنوں کی جانب سے منظور کی حد بڑھا کر آپ دو عرب روپے کر دی گئی ہیں اور آپ ڈیویزن ہوت سے دو عرب روپے تک کی پی ایس ڈی پی سکیم منظور کر سکتی ہیں خزانہ ڈیویزن نے پی ایس ڈی پی سکیموں کے لیے سماحی بنیادوں پر فارج جاری کرنے کا نظام متعارف کروا دیا ہے اور فارج جاری کرنے کے مراحل کو سادہ بنا دیا گیا ہے اور وزارتوں میں اور ڈیویزنوں میں پرنسپل ایکاؤنٹن آفیسر کی اختیارات پڑھا دیئے گئے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان ہو اور آپ اس طرح مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز میریس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ